ایران سے چھوڑے ایک گوپنے ریپورٹ نے ایسا زبردست کھلاسہ کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے خونش اڑ گئے ہیں خفیہ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران ایٹم بم سے کبھی بھی خوفناک حملہ کر سکتا ہے گوپنے ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے اتنا زیادہ یورینیم بنا لیا ہے جیسے وہ ہر مہینے کم سے کم چار ایٹم بم بنا سکتا ہے اس کو لاسی کے بعد سے امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے بی ٹو بومبر کو ایک خفیہ اڈے پر تینات کر دیا ہے ایران کے ایٹم بم سے آخری شد کیا ایران کے ایٹم بم سے دنیا میں آخری ید ہوگا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ایران کچھ ایسا کرنے جا رہا ہے جس نے ایزریل اور امریکہ کو حیران کر دیا ہے اگر ایزریل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہماس شیفانیا کی موت کے بعد سے ایران ڈر گیا ہے تو وہ غلط ثابت ہونے جا رہے ہیں اگر ایزریل اور امریکہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایران ایزریل پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں جوٹا پا رہا ہے تو یہ سوچ بھی پوری طرح سے غلط ثابت ہونے جا رہی ہے ایران میڈل ایسٹ میں پرمانو جھن کرنے جا رہا ہے اور اس کی تصدیق خود سنیوکت راشتر کی انتراشتی پرمانو اورجا ایجنسی یعنی آئی ای اے نے ایک طرح سے کر دی ہے جھرہ دیکھئے ایران کی پرمانو تیاریوں کو لے کر آئی اے اے نے کیا کھولا سا کیا ہے آئی اے اے نے ایران کی تیاریوں کو لے کر جو کھولا سے کیے ہیں وہ سیدھے سیدھے ایزریل کے وجود کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں آئی اے اے کی طرف سے جو گوپنی اے ریپورٹ یون میں بھیچی گئی ہے وہ حیران کرنے والی ہے گوپنی اے ریپورٹ میں دعوا کیا گیا ہے کہ ایران نے اپنے سمردھی یورینیم بھنڈار کو ہتھیار کے لیول کے قریب تک بڑھا لیا ہے دعوا کیا گیا ہے کہ ایران اپنے پربانوں ٹھکانے ورامن اور ترکوز آباد میں ایٹم بم بنانے کے ایک دم قریب پہنچ چکا ہے ایران لگ بھگ 164.7 کلوگرام یورینیم تیار کر چکا ہے جو ایٹم بم بنانے کے لیے کافی ہے ایران نے 60% شدتہ تک سمردھیت یورینیم 90% کے ہتھیار گریڈ ستر تک لگ بھگ پہنچا دیا ہے کچھ ریپورٹ میں یہ بھی دعوا کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے ہی ایران کے پرماڑوں کارکرم پر بہت خوفیہ طریقے سے کام کروا رہے ہیں کچھ جانکاروں کا صاف کہنا ہے کہ ایران کا پہلا اٹم بم اگر کسی دیش پر سب سے پہلے گرے گا تو وہ ہوگا یہودی دیش اسرائیل جس سے ایران بہت نفرت کرتا ہے ترکتیور مست و ممکن است دوره انتظار از پاسخ طولانی تر بشه فیلن سحیونیستا در ترس ناشی از دوره انتظار و آب آدھے حملی احتمالی ایران و جبہی مقاومات جب سے ایران کی ایٹمی طاقت کا پتہ اسرائیل اور امریکہ کو لگا ہے دونوں نے ہی ایران سے مقابلہ کرنے کے لیے یود دھستر پر تیاریاں شروع کر دی ہیں خبر ہے کہ ڈییگو گارسیا آئیلنڈ سے امریکی سیکرٹ ملیٹری بیس سے ایران پر بڑے حملے کی تیاری ہو چکی ہے ڈابا کیا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خطرناک بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ تینات کر دیا ہے تاکہ اسرائیل کو ایران کے غاتک حملوں سے بچایا جا سکے اس وقت امریکہ نے اپنے نیوی کے تیز فیزدی وارشپ بھی میڈل ایسٹ میں تینات کر دیا ہے اب ہم دکھاتے ہیں کہ اسرائیل کے حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ نے کیا کیا ہے امریکہ نے ایران کو تارگٹ کرتے ہوئے بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ بومر کو جنگ میں اتار دیا ہے امریکہ کے سیکرٹ ملٹری بیس دیگو گارسیا سے بی ٹو نیوکلئر سٹیلتھ بومر سے ایران پر حملہ کیا جائے گا دعوی کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر چار ہزار آٹھ سو بیالیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر کے ایران پر گھاتک بم اور مسائلوں سے حملہ کرے گا دعوی تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ بی ٹو بومر سب سے پہلے ایران کی راجدھانی تہران پر حملہ کر سکتا ہے امریکہ جانتا ہے کہ اگر بی ٹو بومر سے ایران پر حملے نہیں کیے گئے تو ایران لمبی دوری کی مسائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں سے اسرائیل کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر سکتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ایران نے اپنی خورم شہر مسائل کا کھلاسہ کر کے امریکہ اور ازرائیل کے ہوش اڑا دیے تھے دعوی کیا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس ایسے مسائل شہر موجود ہیں جس پہ دو لاکھ سے زیادہ گھاتک مسائلیں موجود ہیں ایران ازرائیل پر اپنی لمبی دوری کی گھاتک مسائل خورم شہر پور سے حملہ کرنے جا رہا ہے ایران کی مسائل برگڈ نے ایسی سیکھوں مسائلیں بشمی ایران تک مہنچاتی ہیں جہاں سے ازرائیل کے شہروں کو تباہ اور برباد کیا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ ازرائیل کا آئرن ڈوم اس مسائل کو روک نہیں پائے گا بلکہ ایران کے خورم شہر پور مسائل آئرن ڈوم کے چیتھڑے اڑا دے گی ادھار امریکہ اور ازرائیل بھی یہ مان چکے ہیں کہ ایران حملہ کرنے میں اس لیے دیری کر رہا ہے کیونکہ وہ تیزی سے اپنے پرمانو بموں کو بنانے میں جٹا ہے خوفیہ ایجنسیوں کو بھنک لگی ہے کہ ایران اس وقت ایٹمی حملہ کرنے کے آخری دور میں پہنچ چکا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر نے کو چونندہ ٹاپ کمانڈروں کو آدیش دے دیا ہے کہ ایران ازرائیل پر ایٹم بم سے حملہ کرنا چاہتا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ایران کی پرمانو تیاری کو دیکھتے ہوئے پی ایم نیتنیاہو نے ایک بڑی میٹنگ کی ہے جس میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر ایران ازرائیل پر پرمانو بم سے حملہ کرتا ہے تو ازرائیل ایسی اسثتی میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کیا قدم اٹھا سکتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران لگ بھگ بارہ پرمانو بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے جو پورے میڈل ایسٹ کے لیے بہت خوفناک ہے خاص طور سے ازرائیل کے وجود کے لیے اب سوال اٹھتا ہے کہ ایسے حالات میں کیا ازرائیل کو خود کو ایرانی نیسائل اور اٹم بم سے بچا پائے گا کیا امریکہ ازرائیل کو بچانے کے لیے بی ٹو بومر کو ماسٹر سٹروک مانتا ہے امریکی بومر بی ٹو نیوکلئر سٹیلت کی رینج گیار ہزار کلومیٹر ہے اور جس جگہ اس کو تینات کیا گیا ہے وہ ایر بیس ایران سے قریب پانچ ہزار کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے یہ بومر چاہے تو ایران جا کر بم یا مسائل گرا کر چار سے پانچ گھنٹے میں واپس اپنے بیس میں آ سکتا ہے ڈییگو گارسیا آئیلینڈ ازرائیل سے پانچ ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر اور ایران سے چار ہزار آٹھ سو بی آلیس کلومیٹر کی دوری پر موجود ہے بی ٹو نیوکلئر سٹیلت بومر میں اسی چھوٹے اور سولہ پرمانو بوم رکھنے کی چھمتا ہے یہ ایک دشملو ساتھ شونے لاکھ کلوگرام کا وزن لے کر اڑ سکتا ہے اور اس کا خود کا ویٹ اکھتر ہزار ساتھ سو کلوگرام ہے اس کی لمبائی 69 فیٹ ہے اور اس میں 172 فیٹ لمبائی والے پنکھے لگے ہوئے ہیں بی ٹو نیوکلئر سٹیلت 900 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے وڑان بھرتا ہے اور 1010 کلومیٹر پرتی گھنٹے بموں کو بوم ریک اسیمبلی میں رکھا جاتا ہے ایسے 80 بم اس میں رکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں B61 اور B83 جیسے سولہ نیوکلئر بم لگائے جا سکتے ہیں بھیانک تباہی کے لیے اس میں AGM-154 جوائنٹ سٹینڈ آف ویپن اور AGM-158 جوائنٹ ایر تو سرپس سٹینڈ آف مسائل بھی لگائے جا سکتے ہیں سات کی تباہی مچانے والے دو جی دیو 57 Massive Ordinance Penetrator بم بھی لگائے جا سکتے ہیں اگر امریکہ ایران پر B2 بومر سے حملہ کرتا ہے تو ایران کا بچ پانہ لگبگ ناممکن ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایران کی مسائل پاور زبردست ہے سال 2022 میں US Central Command کے جنرل Kenneth Mackenzie نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 3000 سے زیادہ بیلیسٹک مسائل ہیں ایرانی مسائل کی وشال بھنڈار میں 300 کلومیٹر سے لے 2000 کلومیٹر تک مدھیم دوری کی مسائل یں مدھیم کسی کے پاس نہیں ہے مسائل ایکسپورٹ پھولور ڈیوارکس نے یہاں تک حنمان لگایا ہے کہ ایران کے پاس دو لاکھ سے زیادہ مسائل ہو سکتی ہیں جو